موسیقی اسلام علیکم حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کے بعد کی زندگی کا اگر موازنہ کیا جائے تو وہ تین عدوار میں تقسیم کی جا سکتی ہے آپ کا ایک دور وہ جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ گزارا آپ کا دوسرا وہ دور جو آپ نے سیدنا عثمان کے دور میں گزارا اور تیسرا وہ جو سیدنا علی اور سیدنا معاویہ کے دور میں آپ نے زندگی بسکتی ہم ان تینوں عدوار پر بات کریں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں آپ نے مصر فتح کر لیا تھا یہ تمام تفصیل ہم پہلے ڈسکس کر چکے کہ کس طرح حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالی عنہ فاتح مصر کہلائے اور آخر میں سکندریہ کے قلعے پر مسلمانوں کا جھنڈا لہرائے گیا آپ کے مصر کے قیام کے دوران کچھ غیر معمولی باتیں اور بھی ہوتی ہیں جن کا آج ہم ذکر کرنا چاہیں گے ایک مرتبہ مدینہ میں انتہائی درجے کا قہد پڑ گیا عالم یہ ہو گیا کہ پچاس ہزار سے زائد مسلمان آس پاس کی بستیوں سے سمٹ کر مدینہ آ گئے اور ان کے کھانے کا بلد و بست حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مصرد نبی میں فرمایا کر دی اس حالت میں جب تحت نے انتہائی شدت پکڑ لی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خط لک کے بھیجا حضرت عمر بن آس کے نام جس میں ان کو یہ تنبیح کی کہ تم کس طرح وہاں پیٹ بھر کے کھانا کھا سکتے ہو جب اہل مدینہ بھوکے ہوں ہمیں غلہ بھیجو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان انتظار کر رہے ہیں بہت سخت خط تھا اور اس میں فوراں ہی امداد کی درخواست کی گئی حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے جواب میں حضرت عمر کو جو خط لکھا وہ اتنا خوبصورت تھا اور اس کے اندر وہی عربی فصاحت اور بلاغت فرماتے ہیں کہ میں آپ کو ایک ایسا قافلہ بھیج رہا ہوں جس کا پہلا اونٹ جب آپ کے پاس پہنچے گا تو آخری اونٹ میرے پاس مصر میں ہو گا اور پھر یقیناً انہوں نے اسی طرح بے انداز خوراق غلہ اور زخیرہ کھانا پینے مسلمانوں کے لئے روانا کیا مدینہ اور مدینہ میں قہد کو تابو کرنے میں بہت بڑی مدد میں ہے اس قہد کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں سنجیدگی سے سوچنے لگے کہ مصر سے مدینہ غلہ لانے کا کوئی باقاعدہ انتظام ہونا چاہیے زمین کے راستے مصر مصر سے شام اور شام کے راستے نیچے بہت طویل سفر پڑتا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کی خواہش یہ تھی کہ کسی طرح سمندر کے راستے یہ غلہ کشتیوں میں رکھ کر جدہ لائے جا سکے جہاں سے مسلمانوں میں تقسیم کرنا آسان تھا حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالی انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کوئی تجویز پیش کی کہ ایک نہر نکال دی جائے کہ جو دریائے نیل سے بہرہ احمر تک پہنچے اور جس کے ذریعے کشتیوں میں سمان لات کر جدہ تک لائے جا سکے وہ نہر کھو دی گئی اور اس کا نام ہی نہر امیر المومنین پڑ گیا اور طویل عرصے تک یہ نیل سے حجاز یا جدہ تک کی بندرگاہوں تک سمان پہنچانے اور رسد پہنچانے کے ذریعہ بنی رہی بلکہ حضرت عمر بن آس نے تو یہ بھی پلان کیا کہ میڈیٹرینین سے یعنی بہیرہ روم سے ایک نہر کھو دی جائے جو براہ راست لاکر بہیرہ احمر یا ریڈ سی میں آکے ملے یہ اگر آپ اس کو نوٹ کریں یہ وہی پلان ہے جو تیرہ سو سال کے بعد سوئیز کنال بنانے میں استعمال کیا گیا حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ اگر یہ نہر بنا دی گئی بہیرہ روم سے لے کر بہیرہ احمر تک تو اس سے رومن جہازوں کو آسانی ہو جائے گی مسلمان ممالک پر حملہ کرنے میں اور اگر آپ دیکھئے تو یہ اتنی غیر معمولی فراست تھی جس کی دلیل تیرہ سو سال کے بعد ملتی ہے کہ جب سوئیز کنال بنائی گئی تو اس کا تمام تر استعمال وہی رومن ویسٹرن اور کلونیل پاورز کر رہی تھی اور یہ استعمال ہوتی رہی مسلمان ممالک پر برٹش کلونیل اور بقیہ ویسٹرن کلونیل امپائرز کو قائم کرنے میں اسی طرح حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فستات میں ایک بہت ہی خوبصورت مسجد کی بھی بنیاد رکھی تھی بعد میں فستات کا شہر قاہرہ میں جب ضم ہو گیا تو یہ مسجد آج بھی قاہرہ میں موجود ہے اور مسجد عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور ہے اسی دور میں دمشق کے گورنر حضرت ماویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں نے پورا شام اور پورا مصر فتح کر لیا تھا مگر ابھی تک سمندر مسلمانوں کی دسترستے باہر تھے حضرت ماویہ کی بہت بڑی خواہش تھی کہ مسلمان نیوی بنائی جائے جو سمندر میں رومنز کا مقابلہ کر سکے اور اس کے علاوہ جو سمندر میں بڑے بڑے جزیرے تھے جس طرح قبرس سائپرس تھا کریٹ تھا روڈز تھا سسلی تھا ان سب پر حضرت ماویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ تھی کہ ان کو بھی فتح کرنا چاہئے اس سلسلے میں جب دربار خلافت سے اجازت طلب کی گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حتمی فیصلہ کرنے سے فیلے حضرت عمر بن آس کی رائے لی اور ان سے سمندر کے سفر کے بارے میں پوچھا حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمندر کے سفر کا جو نقشہ کھیچا اس سے حضرت عمر بہت زیادہ محتاط ہو گئے وہ تمام خطرات وہ تمام مشکلات جو سمندر کے سفر میں آتی ہیں وہ بڑی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ حضرت عمر بن آس نے لکھ کر حضرت عمر کو روانہ فرما دی حضرت عمر نے اس وقت مسلمانوں کی فلاح و بہتری کے لیے حضرت معاویہ کو منع فرما دیا کہ بحری بیڑے نہ تیار کیے جائیں اور صرف توجہ زمینی فتوحات پر رکھی جائیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے وقت حضرت عمر بن آس مصر کے گورنر تھے اور پوری طرح مصر مسلمانوں کے تابع ہو چکا تھا دور عثمانی میں کچھ عرصے کے بعد آپ کو معذول کر دیا گیا اور آپ فلسطین اور شام میں اپنے گھر پر چلے گئے لیکن اس کے بعد پھر وہی ناگہانی مسئبت آن پڑی مصر پہ کہ جس کا حضرت معاویہ کو خطرہ تھا رومن آرمیڈا ایک نیول فلیٹ مسلمانوں پر حملہ آور ہوا اور اس نے اسکندریہ پر قبضہ کر لیا اور بڑھتے ہوئے یہ مصر میں آگے کی طرف آنے لگے اس صورتحال کو سنبھالنے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ پھر حضرت عمر بن آس کو بلایا فوجوں کی کماندی اور حضرت عمر بن آس نے دوبارہ جا کر مصر کو فتح کیا اور سکندریہ سے رومن فوجوں کو نکال باہر کیا موسیقی 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 مصر کو رومیوں سے محفوظ کرنے کے بعد حضرت عمر بن آس ایک دفعہ پھر گوشہ نشین ہو گئے لیکن اس دور میں جنگی حکمت حملی کے حوالے سے کچھ غیر معمولی تبدیلیاں آتی ہیں جرد پر بات کرنا بہت ضروری ہے ان تبدیلیوں کے نتیجے میں آئندہ آنے والی کئی صدیوں میں جنگی اور حربی تاریخ کا نقشہ تبدیل ہو گیا حضرت ماغیہ اس وقت بھی شام کے گورنر تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی آپ نے کوشش کی کہ ایک نیبل فلیٹ بنایا جائے لیکن اس بات کی اجازت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی بہتری اور فلاہ میں اس وقت نہیں دی تھی مگر حضرت ماغیہ اس پر اسرار کرتے رہے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ نے ایک دفعہ پھر اجازت طلب کی کہ مسلمانوں کو نیبل فلیٹ بنانے کی اجازت دی جائے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام خدشات سے واقف تھے جس کا اظہار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا لیکن پھر بھی بادل نخواستہ آپ نے حضرت ماغیہ کو اجازت دے دی کہ مسلمان نیبل فلیٹ تیار کیا جائے حضرت ماغیہ کے اسرار کرنے کی بہت وجوہات تھی پہلی وجہ تھی یہی تھی کہ مسلمان جب خوشکی کے علاقوں پر قابض ہو چکے تھے شام اور مصر مسلمانوں کے پاس تھا لیکن ان کے ساحلی علاقے ابھی تک رومن بازنطینی فلیٹس کے دیر نظر تھے وہ مسلمانوں پر حملے کرتے تھے جگہ جگہ امفیبیس لینڈنگز ہوتی تھی جگہ جگہ ان کے فوجی اتارے جاتے تھے اور مسلمانوں کو مسلسل سمندر کی طرف سے خطرہ لگا ہوا تھا دوسرا اس سے بھی زیادہ بڑی وجہ جو کہ حضرت ماغیہ کے ذہن میں تھی وہ یہ کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث شریف بیان فرمائی تھی جس میں آپ نے بشارت فرمائی تھی اس مسلمان لشکر کو کہ سب سے پہلے سمندر پر جنگ کرے گا جلیل قدر صحابی حضرت عبادہ بن سامت جن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہزار افراد کے برابر قرار دیا تھا ان کی زوجہ ام حرام بھی اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تشریف رکھتی تھی ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے یہ پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس لشکر میں شامل ہو سکتی ہوں اس پر حضور نے فرمایا جس کا مفہوم یہ تھا کہ جی ہاں آپ اس لشکر میں شامل ہو یہ بات مسلمانوں کو معلوم تھی اور مسلمان اس بات پر سبقت لے جانے میں بھی جلدی کر رہے تھے کہ اس فوج میں شامل ہوں جو سب سے پہلے سمندر میں جا کر جنگ کرے گی امیر ماویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان سے اجازت لینے کے بعد ایک بحری بیڑا تیار کیا دوسری طرف مصر سے بھی جو کہ مسلمانوں کے قبضے میں تھا ایک بحری بیڑا وہاں تیار کیا گیا اور اس وقت مسلمانوں کا ٹارگٹ سائپرس تھا سائپرس اگر آپ نقشہ اٹھا کے دیکھئے تو شام کے ساحل سے کچھ دور سمندر میں ایک بہت بڑا جزیرہ ہے آج بھی قبرس پر مسلمان ترک اور عیسائی یونانیوں کا آپس میں جھگڑا رہتا ہے لیکن یہ جزیرہ سب سے پہلے حضرت ماویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمان بحری جنگ کے نتیجے میں حاصل کیا گیا دو مسلمان بحری بیڑے نکلتے ہیں ایک شام سے اور ایک مصر سے اور جا کر قبرس کو فتح کیا جاتا ہے قبرس کے حاکم نے جزیرہ دینے پر امارکی کا اظہار کیا مسلمان فوجے واپس آ جاتی ہے لیکن چند سال کے بعد وہ بغاوت کر دیتا ہے ایک دفعہ پھر مسلمان بحری بیڑے نکلتے ہیں پانچ سو جہاز قبرس لینڈ کرتے ہیں بارہ ہزار مسلمان فوج قبرس پر چھوڑ دی جاتی ہے اور قبرس مکمل طور پر مسلمانوں کے قبضے اور کنٹرول میں آ جاتا ہے اس کے بعد مسلمانوں میں حوصلہ پڑھنا شروع ہو گیا بڑے بڑے بحری بیڑے تیار کیے جانے لگے اور پہلی دفعہ رومن فلوٹیلا کو رومن نیول آرماداز کو کھلے سمندروں میں چیلنج کیا جانے لگا اسی اثناء میں رومنز نے چھے سو جہازوں کے ساتھ سکندریہ پر بھی حملہ کیا اور یہ پہلی بڑی جنگی لڑائی تھی جو مسلمانوں نے سمندر پر لڑی چار سو کے قریب مسلمان بحری جہاز چھے سو رومی جہاز ایک خوفناک لڑائی میڈیٹرینین سی میں لڑی گئی اللہ نے مسلمانوں کو فیصلہ کن فتح دی اور مسلمانوں نے اس نیول جنگ کو بھی اس طرح لڑا جیسے زمین پر لڑی جاتی ہے دشمن کے جہازوں کو لنگر ڈال کر ان کو کھیچ لیا گیا اور جب وہ تمام جہاز قریب آ گئے پھر فوجیں اس جہازوں میں اتر گئیں اور دست بدست لڑائی ہوئے رومیوں کو شدید نقصان اٹھانا پڑا اور پہلی دفعہ کئی سو سال کی تاریخ میں ان کو احساس ہوا کہ اب بھویرہ روم میں میڈیٹرینین میں ان کے مدد مقابل ایک اور نیوی تیار ہو گئی ہے مسلمانوں کے لیے یہ عظیم عظمت اب جلال کا وقت تھا کہ پہلی مرتبہ خشکی سے نکل کر مسلمان نیول وارفئر سیکھ رہے تھے اگر آپ نوٹ کریں آج بھی پوری دنیا میں جتنی جدید نیول اسطلائیں ہیں وہ تمام کی تمام وہ ہیں جو مسلمانوں کی دی ہوئی ہیں یہ اسطلح ایڈمرل عربی کی اسطلح امیر البحر سے نکلا ہے یہ جو ایٹلس نقشے کو کہا جاتا ہے مسلمان اٹلس ایک کپڑے کی اوپر نقشے بنایا کرتے تھے جس کی وجہ سے آج یہ لفظ ایٹلس نکلا ہے اسی اثنہ میں جب مسلمان قبرس پر فیصلہ کن فتح حاصل کر چکے اور الیکزینڈریا کی اچھی طرح دفاعی سردوں کو مضبوط کیا جا چکا تو مسلمانوں نے اب فیصلہ کیا کہ نکل کر براہ راس یورپ کے نزدیک حملہ کیا جا اور سسلی کا جزیرہ جو اٹلی کے بالکل نیچے ہے اس پر حملہ کیا گیا کئی سو مسلمان بحری جہاز اور کئی ہزار کی فوج نے جا کر سسلی کا محاصرہ کیا ایک طویل عرصہ تک محاصرہ قائم رہا مسلمانوں نے پیدر پر شکستیں دی لیکن سسلی کے دفاع کے لیے بازنتینی بحری بیڑا کئی سو جہازوں کے ساتھ وہاں سے روانہ ہوا مسلمانوں نے تجربہ حاصل کر لیا تھا بحری جنگ کا اور جو مقاصد تھے وہ حاصل کر لیے تھے اور لہٰذا بیڑے کو واپس بلالیا گیا لیکن اب وہ وقت قریب آ گیا تھا جب ایک فیصلہ کن جنگ رومن بحری بیڑے کے ساتھ مسلمانوں کی ہونے والی تھی تقریباً اسی اثنہ میں چھ سو بحری جہازوں کے ساتھ کانسٹینٹینوپل سے رومن بحریہ نکلتی ہے اور مقصد اس کا مسلمانوں کو چیلنج کرنا تھا جو اب بحیر روم میں رومن اتھارٹی کو کنفرنٹ کر رہے تھے بائزنٹینی سلطنت کے مرکز کسٹنطنیہ کے پاس ایک فیصلہ کن جنگ لڑی گئی اس کو تاریخ میں مسطولوں والی جنگ کہا جاتا ہے یعنی اتنے جہاز تھے اور جہازوں کے مسطول اتنے نظر آ رہے تھے کہ صرف مسطول ہی نظر آتے تھے اس جنگ میں چھے سو رومن جہاز اور دو سو مسلمان جہازوں کا خورے استصادم ہوتا ہے تاریخ اس کو نیول یرموک کہتی ہے یعنی وہ یرموک جو سمندر میں لڑی گئی جس طرح یرموک میں ایک فیصلہ کن شکست رومن سلطنت کو ملی تھی جس کے بعد خوشکی سے ان کا وجود ختم ہو گیا تھا اسی طرح اس نیول یرموک میں رومن فلیٹ کی اتنی مکمل تباہی ہوئی کہ اس کے بعد کئی سو سال تک بائزنٹینی نیول فلیٹ مسلمانوں کو میڈیٹرینین میں چیلنج نہیں کر سکا مسلمانوں نے اس نیول یرموک میں فتح حاصل کرنے کے بعد قسطنطنیہ کی طرف پیش قدمی نہیں کی مقصد مسلمانوں کو یہ تھا کہ تھوڑا سا ری گروپ کریں ری آرگنائز کریں اور بعد میں قسطنطنیہ پر ایک اور حملہ کیا جائے گا قسطنطنیہ مسلمانوں کی نگاہوں میں تھا جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہلے بحری بیڑے کے لیے جنت کی بشارت دی تھی اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فوج کے لیے بھی جنت کی بشارت دی تھی جو قسطنطنیہ پر حملہ کرے گی اور اس پر قبضہ کرے گی اور اس مہم کے لیے بہت بڑے بڑے جلیل و قدر صحابہ اپنے آپ کو پیش کر رہے تھے اس بات کا سہرہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے سر جاتا ہے کہ آپ نے پہلے مسلمان بحری بیڑے کو بنانے کی اجازت دی اور اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ پہلے مسلمان امیر البحر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ خود ان بحری جنگوں میں شریک ہوتے تھے اور اس کے نتیجے میں رومیوں پر اس قدر دھاک بیٹھ گئی تھی کہ اب بحری روم جو کہلاتا ہی بحری روم قسطنطنیہ کے نام کے حوالے سے تھا اب ایک مسلم لیک بن گیا تھا خود مغرب کے تاریخدان اس کو میڈیٹرینین کو ایک مسلم لیک لکھنے لگے مسلمانوں میں اب وہ وقت آ چکا تھا کہ ایک ریورس انویجن شروع کی جائے نہیں اب کسی صورت میں بھی رومنس مسلمان ساحلوں پر حملے نہیں کر رہے تھے شام کا ساحل محفوظ ہو گیا مصر کا ساحل محفوظ ہو گیا اور اب مسلمانوں نے ان جزیروں پر حملے کرنا شروع کیے جن پر صدیوں سے رومنس قابض تھے اسی اثناء میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد امت مسلمہ میں خاصہ اختلاف پھیل گیا اور وہ تمام فتوحات جو اس سے پہلے جاری تھی کچھ عرصے کے لئے موقوف ہو گئے مسلمانوں کی فتوحات چند سال موقوف رہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اے خارجی کے ہاتھوں شہادت کے بعد جب حضرت معویہ خلیفہ بنے تو دوبارہ فتوحات کا فصلہ شروع ہوا اور بنو امیہ کی خلافت کا قیام وجود میں آیا حضرت عمر بن آس رضی اللہ عنہ حضرت امیر معویہ کے بہت قریبی ساتھ ہی تھے انہوں نے دوبارہ ان کو مصر کا گورنر مقرر کر دیا مگر یہ بہت طویل عرصے تک آپ مصر کے گورنر نہیں رہے اور چار اور پانچ سال کے اندر ہی تقریباً آپ کا انتقال ہو گیا مگر اس دور میں مسلمانوں کی فتوحات ایک دفعہ پھر شروع ہو چکی تھی امیر معویہ رضی اللہ عنہ نے خلیفہ بننے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ پہ جس میں قسطنطنیہ کے فتح کرنے والی فوج کو پشارت دی گئی تھی ایک دفعہ پھر کام کرنا شروع کیا ایک بہت بڑا مسلمان فلیٹ تیار کیا گیا ایک نیول ارماڈہ جو براہ راست قسطنطنیہ کی طرف بڑھا اور سی آف مرمرا کے پاس سمدر میں اس نے لنگر انداز ہوا اور مسلمان خوشکی پر اتر گئے یہ فوج ایک طویل عرصے تک قسطنطنیہ کا محاصرہ کرتی رہی یعنی بعض روایتوں میں تقریباً سات سال مسلمانوں نے قسطنطنیہ پر حملے کیے مگر شاید اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا تمام بڑے بڑے صحابہ جس میں حضرت ابو عیوب انساری بھی شامل ہیں اس لشکر میں شامل تھے جس نے قسطنطنیہ پر یلغار کی حضرت ابو عیوب انساری قسطنطنیہ کی دیوار کے باہر آپ کا انتقال ہوا اور آپ کو وہی پر دفن کر دیا گیا آج بھی استمبول اگر آپ جائیے تو وہاں پر فصیلوں کے باہر کچھ ارفاصلے پر عیوب سلطان کے نام سے ایک ڈسٹرک ہے جہاں پر حضرت ابو عیوب انساری کا مزار ہے اور تمام ترک وہاں پر محبت اور پیار کے ساتھ حاضری دیتے ہیں حضرت ابو عیوب انساری جس حدیث شریف کو پورا کرنے کے لیے قسطنطنیہ پر گئے تھے اور جس کے لیے امیر معاویہ نے سات سال مسلسل محاصرہ کیے رکھا قسطنطنیہ کا اس کی تکمیل کا وقت چودہ سو ترپن میں سلطان فاتح کے نصیب میں تھا یہ ایک تاریخ کی ایک عجیب و غریب حقیقت ہے کہ وہ بازنتینی سلطنت جس کو مسلمانوں نے بری طرح کچل کر مشرق وستہ سے نکال باہر کیا تھا جس سے سیریا چھین لیا گیا مصر چھین لیا گیا اور جو اپنی جانکنی کے آخری دنوں پر تھی اس کے باوجود سات سو سال تک مسلمانوں کے حملوں کو برداشت کرتی رہی اللہ تعالیٰ کے اپنے نظام ہوتے ہیں آج پرسپیکٹیو میں دیکھیں تو اگر مسلمان وہ سات سال مسلسل قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کے لیے اپنے وسائل اس طرف محدود نہ رکھتے وہ وقت تھا کہ تمام یورپ خالی پڑھا ہوا تھا اور مسلمان پورے یورپ پر قبضہ کر سکتے تھے یورپ میں کوئی ایسی سلطنت موجود نہیں تھی جو مسلمانوں کی سیلغار کا مقابلہ کر سکتی مسلمانوں کا نام سنتے ہی رومنز پر اور یورپینز پر دہشت تاری ہو جائے کرتی تھی جس طرف مسلمان رخ کرتے تھے وہ علاقے مسلمان فتح کرتے چلے جاتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کو جو منظور تھا وہ ہو کے رہا مسلمانوں نے یورپ کو خالی چھوڑ دیا اور تمام تر توجہ قسطنطنیہ کو فتح کرنے پر تھی قسطنطنیہ کی فتح جیسے عرض کیا اس وقت نہ ہو سکی لیکن سات سو سال تک بازنطینی حکومت مسلمانوں کی مضاہمت کرتی رہی اور بلاخر عثمانی ترکوں کے ہاتھوں اس کا خاتمہ ہوا موسیقی مسلمانوں نے بھوئرہ روم میں عیسائیوں پر اپنے حملے جاری رکھے روڈز کا جزیرہ فتح کیا گیا سسلی پر بار بار حملے کیے گئے اور قبرس کو مستحکم کیا گیا اب زمانہ اور تاریخ بدل چکی تھی دنیا ایک نئی فوج اور ایک نئی سلطنت کا عروج دیکھ رہی تھی مسلمان نیوی اب پہلے جو بنیادی طور پر آپریشنز کیا کرتی تھی قسطنطنیہ کے ساحل کے آس پاس اب وہ پھیل کر بہرہ روم کے ان سمندروں میں بھی حملے کر رہی تھی جو افریقہ کے سامنے تھے حضرت معاویہ کے انتقال کے وقت مسلمان نیوی میں سولہ سو سے زائد بڑے بحری جہاز تھے یہ اس سے پہلے دنیا نے اتنی بڑی نیول فورس نہیں دیکھی تھی مسلمان اب جہاں خوشکی پر اللہ کے فضل سے حکومت کر رہے تھے اب دنیا کے سمندروں پر بھی مسلمانوں کی حکمرانی تھی یوروپین نیویز اپنی اپنے بندرگاہوں میں بند ہو کے رہ گئی تھی یا صرف ساحل کے قریب ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتی تھی جبکہ مسلمان نیویز پوری دنیا میں ان کے راستے کھولے ہوئے تھے حجاز عراق سے لے کر پورے فاریز تک مسلمان نیویز اپنے سفر کرتی تھی اور دوسری طرف بہیرہ روم مسلمانوں کی حکمرانی میں تھا یہ تاریخ کے وہ عظیم ترین دور تھے کہ جہاں مسلمان ایک طرف حجاز سے نکل کر سنٹرل ایشیا اور اکسس دریا پار کر کے چین کی سردوں سے ٹکرا رہے تھے دوسری طرف مسلمان نیوی اس وقت کے تمام بڑے بڑے سمندروں پر حکمرانی کر رہی تھے اس عظیم الشان دور کو یہ خلافت راشدہ کے فوراً بعد آنے والا یہ وقت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کا یہ دور جس میں مسلمانوں کی فتوحات اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی حضرت عمر بن آس جب مصر کے گورنر تھے تو آپ نے اپنے دستوں کو افریقہ کی تسخیر کے لیے بھی بھیجا پہلے آپ نے اپنے کمانڈر اقبا بن نافع کو سودان کی طرف روانہ کیا لیکن سودان میں براہراس جنگ نہیں ہوئی اور وہ اقبا بن نافع جلد ہی واپس آگئے اس کے بعد آپ کو مغرب کی طرف روانہ کیا گیا اور اقبا بن نافع کا یہ مشہور واقعہ ہے کہ تمام علاقوں کو فتح کرتے ہوئے جب یہ ایٹلانٹک اوشن پہ پہنچتے ہیں جس کو بحر ظلمات کہا جاتا ہے تو اپنا گھوڑا سمندر میں داخل کر دیتے ہیں اور یہاں پر اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ اگر یہ سمندر میری راہ میں حائل نہ ہوتا تو میں اس سے بھی آگے جا کے تیری راہ میں جہاد کرتا اقبا بن نافع کے اسی عمل کو علامہ اقبال نے اپنے اس خوبصورت شیر میں جس میں انہوں نے بحر ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے کا ذکر کیا ہے وہ اسی واقعے کی طرف نمائنگی کرتا ہے جب حضرت عمر بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال ہوتا ہے 73 برس کی عمر میں آپ فستات میں تھے وہ شہر جو آپ کا اپنا آباد کیا ہوا تھا انتقال کے وقت آپ کی آخری دعا اللہ تعالیٰ سے یہی تھی کہ مالک میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا اگر آپ نے مجھ پر کرم اور رحم نہیں کیا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا حضرت عمر بن ناس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے تمام ادوار آپ کی آنکھوں کے سامنے تھے آپ نے اپنے بیٹے سے ایک تفصیلی گفتگو کی انتقال سے پہلے جس میں آپ نے موت کی سختی اور آنے والے وقت کے حوالے سے ان کو نصیحتیں کی حضرت عمر بن ناس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو اس وقت مکہ بھی فتح نہیں ہوا تھا جب آپ کا انتقال ہوتا ہے تو چین کی سردوں سے لے کر یورپ تک خلافت اسلامیہ پھیل چکی ہوتی ہے اور اس کو پھیلانے میں آپ کا بہت بڑا کردار ایک طرف مغرب میں جب مسلمان یورپ کی طرف پھیل رہے تھے اور پورا شمالی افریقہ مصر اور سیریا فتح کیا جا چکا تھا اس وقت مشرق کی سمت عراق سے نکل کر مسلمان ایران اور خوراسان کی طرف آگے بڑھ رہے تھے آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید بن ابی وقاس کو ایران پروپر کے اندر حملہ کرنے کی اجازت نہیں دی تھی لیکن دور فاروقی ہی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجاہدین کو اجازت دے دی کہ ایران کے اندر داخل ہو کے یزگرد بادشاہ کا تاقب بھی کریں اور ان کی آخری کمر توڑ دی جائے قادسیہ کے بعد جو سب سے بڑی جنگ مسلمانوں نے اہد فاروقی میں لڑی وہ جنگ نہاون تھی جس کے اندر بہت بڑے بڑے ایرانی سورما مارے گئے اور ایرانی کمانڈر حرمزان گرفتار ہوتا ہے اور اس کو مدینہ لائے جاتا ہے یہاں پر وہ مشہور واقعہ ہے کہ جب حرمزان کو مسلمان مسجد نبی شریف میں لے کر آتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں زمین پر سو رہے ہوتے ہیں حرمزان مسلمانوں سے پوچھتا ہے کہ تمہارے سربراہ کون ہیں کہاں ہیں مسلمان اس سے کہتے ہیں خاموشی سے بیٹھ جاؤ اور تھوڑی دیر کے بعد اس کو اشارے سے بتاتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں زمین پر سو رہے ہوتے ہیں اس پر حرمزان کہتا ہے عمر آپ انصاف کرتے ہیں اس لئے سکون سے سوتے ہیں ہمارے بادشاہ ظلم کرتے ہیں اس لئے ان کو قلوں میں بھی سکون نصیب نہیں ہوتا حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب اٹھتے ہیں تو حرمزان سے بات چیز شروع ہوتی ہے حرمزان حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کو قتل کرنا چاہتے تھے چونکہ اس نے مسلمانوں کو بہت خون بہایا تھا حرمزان ایک چھوٹی سی چال چلتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پانی منگواتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ میرے پانی پینے سے پہلے آپ مجھے قتل کر دیں گے حضرت عمر اس کو امان دیتے ہیں کہ جب تک تم یہ پانی نہیں پی لوگے تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا حرمزان نے اس پانی کو زمین پر پھیک دیا اور کہا کہ اب آپ مجھے امان دے چکے ہیں حضرت عمر جلال میں آتے ہیں لیکن اپنے وعدے کا پاس کرتے ہیں بعد میں حرمزان مسلمان ہو جاتا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہوں کے ساتھ طویل وقت گزارتا ہے اور پرشن کیمپین میں ان کے مشیر کی حیثیت سے ان کے ساتھ رہا اسی دور میں مسلمانوں نے ایران فتح کیا اور خورسان کی طرف پھیلنا شروع ہو گئے حضرت معاویہ کے انتقال کے بعد مسلمانوں کی فتوحات کا خلسلہ ایک دفعہ پھر رک گیا مسلمانوں منقت میں انتشار پھیل چکا تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہوں نے آکے اس کو سنبھالا تو دیا لیکن مزید کوئی بہت بڑی بڑی فتوحات نہیں ہو سکی ساتھویں اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسے شاندار جرنیل عطا کیے کہ جنہوں نے تاریخ کا رخ تبدیل کر کے رکھ دیا قطیبہ بن مسلم اسی دور میں چین اور ماورا و نہر کے علاقوں کو فتح کرنے کے لیے نکلے محمد بن قاسم سندھ کی فتح کے لیے آئے اور موسیٰ بن نسیر اور تاریخ بن زیاد سپین اور یورپ کی فتح کے لیے روانہ ہوئے آج کے دور میں جب مرغبی طاقتیں مسلمانوں پر ہر طرف سے غلبہ پانے کی کوشش کر رہی ہیں اور مسلمان پچھلے کئی سو سال سے پسے ہوئے ہیں یہ انتہائی عجیب و غریب بات لگتی ہے کہ ایک دور یہ بھی تھا کہ جب پورا یورپ مسلمانوں کے خوف سے دہشت زدہ تھا مسلمان فلیٹ یورپ کے آس پاس گھومتا پھرتا تھا اور کسی رومن فلیٹ کو یا یورپین فلیٹ کو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ مسلمانوں کے مقابلے پر آئے اٹلی کے نیچے سسلی پر مسلمان دو سو سال حکومت بھی کرتے رہے آنے والے وقت میں علامہ اقبال نے سسلی پر ایک مرسیہ بھی لکھا ہے کہ جب وہاں سے مسلمانوں کو نکالا گیا اور ان کی تاریخ ختم کر دی گئی اسی طرح سپین پرتگال اور فرانس کے جنوبی حصوں پر حتیٰ کہ سویڈزلینڈ اور انگلنڈ تک مسلمانوں نے اپنی کالونیز بنا لی تھی یہ بات ہماری تاریخ میں بچوں کو پڑھائی نہیں جاتی لیکن ناقابل یقین لگتی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسلمان اگر قسطنطنیہ پر اپنے اتنے وسائل نہ لگاتے تو شاید پورا یورپ مسلمان ہو چکا ہوتا لیکن اللہ کی مرضی یہی تھی کیونکہ اللہ نے بھی عیسائیوں کو قائم رکھنا تھا کہ جب تک یہ طاقت کا توازن اللہ کی دنیا میں نہ رہے اس وقت تک یہ شر و خیر کا کھیل جاری نہیں رہتا آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ ہم ان تمام فتوحات کی بات کریں گے جو مسلمانوں نے یورپ میں کی ہندوستان میں کی اور ایشیا وسط